نمسکار خبر ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی چوبیس کی خبر میں شروعات کرتے ہیں اہم خبروں سے شور ہے زور ہے چناف کو لے کر تیکھے وار پلٹ وار ہیں چورو میں پردار مطری نریند مودی نے جن سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ آپ بی جے پی کو چنیں گے تو ہم برشتہ چاریوں تو ہم راجستان میں برشتہ چاریوں کی ٹیم کو آؤٹ کر دیں گے بی جے پی وکاس کا اچھکور تیزی سے بنائے گی اور جیت راجستان کی ہوگی یہ بیر دھرا ہے جہاں کے بیٹوں کا شوریا پورے دیش کو سرکشت رکھنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھاتا ہے ایسی بھومی کی سنطانوں کو بھی کانگریس نے چھلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یہاں کے بیروں کو ون رینگ ون پینشن کے مددے پر کانگریس نے دسکوں تک اٹکایا پٹکایا لٹکایا اور خوب ترسایا تو ہی پردار ملتری نریندھ موڈی نے کرکیٹ کی بات کرتے ہوئے کانگریس پنشانہ ساتھ اور کہا کہ کانگریس کی نیتا تو ایک دوسرے کو رن آؤٹ کرنے میں لگے آج کل پورا بیس کرکیٹ کے جوز سے بھرا ہوا ہے کرکیٹ میں بیٹمن آتا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے رن بناتا ہے ڈیوٹ لیکن کانگریس والوں میں ایسا جگڑا ہے کی رن بنانا تو دور یہ لوگ ایک دوسرے کو رن آؤٹ کرنے میں لگے ہیں کانگریس سرکار کے پانچ سال ایک دوسرے کو رن آؤٹ کرنے میں بیدھ گئے راجستان کے دوسرے میں کانگریس نیتا راہل گاندھی نے جنسوا کو سمبودک کرتے ہوئے پردہانمتری نرین مودی پنشانہ ساتھ اور کہا کہ پردہانمتری کہتے ہیں کہ بھارت میں کوئی جاتی نہیں ہے کیول گریب ہے لڑانے کے سمیں ایک دم او بی سی دیلیس سب پیدا ہو جاتے ہیں یہ ان کی وچار دھارہ ہے اس لیے میں کنیے کماری سے تشمیر تک چلا ہو اس لیے میں کانگریس پارٹی نے دلٹ جو ہمارا ودایک تھا اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہم نے کہا کہ ایسے آدمی کو ہم کانگریس پارٹی میں ٹکٹ نہیں دینے والے بی جے پی نے ایک دم اس کو اٹھا لیا ان کی سوچ چاہیے اس لیے نریندر موڈی آج کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی جات نہیں ہے صرف گریب ہے حق دینے کا سمیں آیا تو ہی راجستان کے جنجنوں میں ایک سارفزینک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے پردہانمتری نیڈنگ موڈی نے کہا کہ ایک سارفزینک سمبودھن میں مکمتزی اشو گہلوک نے مانا ہے کہ ان کے بدھائے کو اور امیدواروں نے پچھلے پانس سال میں کوئی کام نہیں کیا ایسا اس لیے کیونکہ راجستان میں جادوگر اور باجیگر کا کھیل چل رہا ہے جادوگر کرسی بچانے میں ویسے تھے اور باجیگر کرسی گرانے میں لگے تھے جس کانگریس نے راجستان کو برباد کر دیا کہ انہیں یہاں کی سطح میں واپس آنا چاہیے ادھر ایک جادوگر اور دلنے میں بیٹے کانگریس کے باجیگر تو یہ جادوگر اور باجیگر کا کھیل چل رہا تھا جادوگر کرسی بچانے میں بیجی تھے اور باجیگر کرسی گرانے میں لگے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ویدھائے کر منتری راجستان کے بھرکپر میں کانگریس ادھر اکش ملکہ جن کھڑگے نے بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بھاچپار نے دلیتوں کے لئے کچھ نہیں کیا بلکہ اُلٹا دلیتوں کو مارنے والے آدمی کو انہوں نے اپنی پارٹی سے ٹکٹ دیا ہے اس چناب میں اگر بات کی جائے جادپات کی تو کئی نیتاؤں کی طرف سے جادپات کو لے کر بیان دیئے گئے ایک دوسرے پر نشانہ ساتھے گئے ہیں جس طرح سے ہریانہ کی راجریت میں اس وقت تو سیاست جاتیے سمی کرونوں کے اعتوار سے گرمائی ہوئے تو وہیں راجستان میں بھی اسی طرح کا کئی بار محل دیکھا گیا ہے اور جاتیے جنگڑنا کو لے کر تو ترہ ترہ کی باتیں نکل کر سامنے آئے ہی رہے ہیں بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے دلیتوں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اُلٹا جو ایک دلیت کو مار کے پیٹ کے ایک مہینے سے جکمی ہے وہ اسے آدمے کو مارنے والے آدمے کو انہوں نے اپنے پارٹی کے طرف سے ٹکٹ دیا یہی اس سے آپ اندازہ لگا ہے جو دلیت کو مارتا ہے اس کو بلا کے ٹکٹ دیتے ہیں تو راجستان کے دو سامنے جنسوا کو سمبودت کرتے ہو کانگریس سانسد راحل گانزی نے کہا کہ کانگریس راجستان کی محلاؤں کے بینک خاتم میں ہر سال دس ہزار روپے ٹرانسور کرے گی کانگریس کی سرکار بننے پر سلنڈر پانچ سو روپے کا دیا جائے گا ہم نے پورے راجستان میں انگریجی سکول بنائے ہیں مردان مطری نریند مودی نے پرانی پینشن یوجنا رد کر دی ہم نے اسے لاغو کر دیا ہے اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے مردان کے ہر گھر میں محلاؤں کو سال کے دس ہزار روپے بینک اکاؤن میں کانگریس پارٹی ڈال کے دے گی گیس سلنڈر گیس سلنڈر پہلے چار سو روپے کا ہوتا تھا نریندر مودی شکایت کرتے تھے آج نریندر مودی نے بارہ سو کا کر دیا ہے راجستان کے مقمتی اشوک گیلوت نے بی جے پی پی پر نشانہ ساتھ پہ کہا کہ بی جے پی کی استطیق اتنی بری کبھی نہیں ہوئی جب سرکار چلتی ہے تو ہم نیتیاں یا کانون بناتے ہیں اور بپکش کی ذمہ داری حالوش نہ کرنا ہے گلتیاں بتانا ہے ہماری کئی یوجنائے ہیں جن پر انہوں نے ٹپنی تک نہیں دیکھے ایسی استطیق میری پی کبھی نہیں بنی ایسی درگیتی کبھی نہیں ہوئی کہ ہمارے کوئی بھی اپلپ دیا جو ہے ہماری جب سکا چلتی ہے کوئی ان کو یوڑنا منتی ہے کانون پاس ہوتے ہیں گارنڈے دیرے ہم لوگ تو بپرس کی جمعوری کو جواب دے یا آلوس نہ کرے کمیاں بتائیں وہ بلکل گول ہے اس کے اندر اور تاور ان کے اپنے منیفیسٹوں کے اندر بھی انہوں نے جکر تک نہیں کیا اور کئی تو ہماری ہونا ایسی ہے دیکھے مانے کوئی انہوں نے کومیٹ بھی نہیں کیا جنہوں پی ایسے دیکھے ایسی استطیق میری پی کبھی نہیں بنی ایسی درگیتی کبھی نہیں ہوئی رارستان میں اسم کے مقرمتی ہیمنت وشوا سرما نے کہا کہ مجھے وشواس ہے کہ ہیمنت مینا پرتاب گربزان سبحہ شتر سے بھاری متوں سے جیتیں گے وہ بی جے پی کے امیدوار کے لیے پرچار کرنے کے لیے پہنچتے اور اسی کے ساتھ انہوں نے پی ایم موڈی کی تاریف کرتے ہوئے کانگریس پر جم کر نشانہ ساتھ اپنے گوشنا پتر کو لی کر انہوں نے کہا کہ جو ہم نے گوشنا پتر میں کہا ہے وہ کریں گے اور ہم وہی کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں میرا یہی سندیز ہے کہ ہیمن جی کو جتائیے بھائیب پرتاب گر کا نیرمان کرنا ہے ہیمن جی یہاں سے جبر دس بھوٹوں سے جیتے گا یہ میرا بشواس ہے راجستان میں ایک سو سلیس سیٹوں کا اوپر بھاجا پاک کو ملنے والا ہے اور ہمارا موڈی جی کا نیتریتہ میں بہت بریات سرکار بھی بننے والا ہے میرا یہی سندیز ہے کہ ہیمن جی کو جتائیے بھائیب پرتاب گر کا نیرمان کرنا ہے گندری منتر انڈرک تھاکرو بھی لگتار الگ الگ راجیوں میں پرچار کے دوران کانگریز پر جم کر برستے نظر آئے راجستان میں جائپور میں انہوں نے کہا کہ پچھلے پانس سالوں میں جو گہلوت سرکار نے لوٹ کی کھلی چھوٹ دی ہے وہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا شراب مافیا خنن مافیا پیپل لیک مافیا اور انہے مافیا یہاں سکریے تھے بی جے پی یہاں اماندار سرکار دے گئے اور گہلوت کی لوٹ سے مکتی دلائے گئے اور لگتار اسی طرح سے کانگریز پر برستے نظر آ رہے ہیں انہوں راک تھاکو سے ڈالے 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 starting سرکارiend بھی سے ہسسنے چھوٹی شمول نظر مغ Bour損 میں سے eni میں ڈال می میں ہ ricting اب 僕 اور امند بسوار سرما بھی لگا تار آریستان میں پرچار کر رہے ہیں اشو گہلو سرکار پر انہوں نے پھر سے نشانہ سادھ اور کہا کہ انہوں نے پانچ سال صرف لوٹنے کا کام کیا ہے کانگریز کی سرکار جہاں بھی ہوتی ہے وہاں جنتہ کو صرف لوٹنے کا اور تشتری کرن کی راجنیتی کرنے کا کام کرتے ہیں اشو گہلو جی کانگریز سرکار کو ہم نے پاس سال کا موکا دیا انہوں نے کیا کیا تھک سے تھالی لٹنے کا کام کیا پورا راجستان کو لٹنے کا کام کیا میں دیکھ رہا تھا جب سسین پائلات اور اسو گہلو کا بیچ میں جگڑا ہوا تھا وہ سمائی راجستان کا سارے ویڈھائی اگن ہائیب ستار میں بیٹھا مہینہ انہوں نے وہاں خوب مدہ کیا اور ادھار ہی انہوں نے سنکلپ لیا کہ باقی جو سمائی باسے ہوئے ہیں راجستان ویڈھان سبا کے چناف کو لے کر بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں پچیس تاریخ کو مددان ہونا اور اس سے پہلے سبھی پارٹیوں نے اپنا زور لگا دیا کنڈرے منتی پہلا جوشی نے کہا کہ کانگریز پارٹی ڈراما کرنے میں ماہر ہے ملک ارجن کھڑگیک نے دلت نیتا ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں بولا وہ ایک سال سے پارٹی کے ادھارکشن جہاں بھی کانگریز نے گارنٹی دی ہے پیٹرول بیزلی کی دنیں بڑھ گئی یہ وائباؤ گیلوٹ نے کیا کہا ہے لالدہری میں پہلے پتہ کرنے کے لیے وہ تو سب کے پبلک ڈمین میں تھوڑا پڑھنے دو راہول گاندی بھی پڑھنے دو اور گیلوٹ بھی پڑھنے دو انہوں نے سویم کہا ہے اس بار کسی حالت میں ہم واپس نہیں آ رہے نمبر ون نمبر ٹو جہاں جہاں گارنٹی دیا ہے ہماشل میں پرزش گارنٹی دیا تھا کیا ہوا ہے ہماشل پرزش میں آتے ہی سات روپائی پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھا دیا کرناٹک میں انونس کیا ہے گارنٹی کیا ہو رہا ہے تو ادھر الیکٹرسٹی فری کیا ہوگا الیکٹرسٹی روین جائپور میں بیجے پینیتا دھیا کماری نے کہا کہ روز کم سے کم محلہ اتیاجار کے قریب بیس سے تیز گھٹنائیں سامنے آتی ہیں کیس سامنے آتے ہیں پرینکہ گاندھی چناوی جنسبہوں میں جاتی ہیں لیکن کیا وہ کسی پیڑیتار کے گھر گئی ہیں ملنے گئی ہیں مہنگائی تو سب سے زیادہ راجستان میں ہیں مہنگائی کو لے کر محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر راجستان میں بڑھتے اپرات کو لے کر بیجے پی کے نیتا جہاں ایک طرف کانگریس پر حملہ ورہیں تو وہی کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے اس کو لے کر دوسرے راجیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیجے پیپا نشانہ سادھا جاتا ہے ہر جگہ آپ دیکھئے کم سے کم بیس تیز گھٹنائیں روزانہ رپورٹڈ گھٹنائیں سامنے آرہی ہیں مہلہ آتیا جارکی پرینکہ گاندھی یہ بڑی بڑی سبھاؤں میں تو جاتی ہے چناوی سبھاؤں میں جاری ہے ایک بار بھی کسی پیڑیتار کے گھر گئی ہے کیا میں بار بار کہہ رہی ہوں کیا یہ مہلہ کی انسان نہیں ہے ہر جگہ 36 گھڑ کے اپنے مکہ منتری ٹی اے سنگ دیو نے کہا کہ 36 گھڑ میں کانگریس کی سرکار بنی گی اور جس طرح سے کانگریس کی سرکار نے کام کیا ہے اور جیسا کام کرنا چاہتی ہے اس کا سیدھا پراب دیکھنے کو ملے گا 36 گھڑ میں مددان ہو چکا ہے سبھی کی طرف سے اپنے اپنی جیت کے دعوے کیے گئے ہیں 36 گھڑ میں کافی دن تک تو ٹی اے سنگ دیو اور مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے بیچ تنا تنی کی خبریں بھی سامنے آئے تھیں پھر بعد میں کانگریس کی طرف سے سب کچھ ٹھیک کر دیا گیا اور اب پھر سب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم مل کر چناؤ لڑ رہے ہیں لڑیں گے اور جیتیں گے اور اسی طرح کا ایک بار دعویٰ پھر سے اپنے مکہ منتری ٹی اے سنگ دیو نے کیا ہے 36 گھڑ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کام کیا ہے اس لیے ہم دوبارہ سے سرکار میں آئیں گے کانگریس کی سرکار بنے گی پرسنٹیج سوست پرسنٹیج ہوا ہے ووٹنگ کرنے کے حال سے بہتر تیہتر سے زیادہ عوصر جائے گا اور جو کانگریس نے کام کیا اور آگے کرنا چاہتی ہے اس کا سیدھا پرمہ ہو رہے گی اور تیلنگ کا نام کنڈرے گرہمتیا مشان نے کیسیار پر حملہ بولتے ہوئے کہ کیسیار کا چناؤ چند کار ہے لیکن اس کار کا شیئرنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے مجلس کے ہاتھ میں ہے تیلنگانہ دیش پر میں اکماتری اثر آج ہے جہاں مسلمانوں کو دھارمی کاریکشن دینے کا کام ہوئے بھاچپا نے تیہ کیا ہے کہ ہم تیلنگانہ میں گیر سمویدھانی کاریکشن کو سماپ کر کے OBCR ایکشن بڑھائیں گے SCST کا بھی نیای کاریکشن ہوگا ڈرشتی کرن کی اراد نیتی کیسیار صاحب کا چناؤ چنہ کار ہے مگر کارکا شیئرنگ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے مجلس کے ہاتھ میں ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو مجلس کیا کہے گی وہ سوچ کر فیصلہ کہتے ہیں پورے دیش بھر میں ایک ماتر راجت تیلنگانہ ایسا ہے جہاں مسلموں کو ریلیجیس ریجرویشن دینے کا کام ہوئے ایک گیر سمویدھانی ک بھارتی جنتہ پارٹی نے تائی کیا ہے کہ گیر سمویدھانی کنی جرم اور تیلنگانہ کے رنگا ریڈی میں بھاچپا کے راشتی ادھاک جے پی نڈا نے کہا کہ بھاچپا کی لڑائی پریوار وادسے ہیں پورے دیش میں جتنی پریوار وادی پارٹیاں ہیں ان سے لڑنے کا کام بھاچپا کا ہے چاہے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ ہوں چاہے تیلنگانہ کے بعد کے ٹیار ہوں بھاچپا لڑے گی اور انہیں ہرائی بھاچپا کی لڑائی پریوار وادسے ہیں اور جو میں پریوار وادسہ ہوں تو سارے بھاچپا کی پریوار وادی پارٹیاں ہیں ان سے لڑنے کا کام ہے تو بھاچپا کی جنسہ پارٹی اور چائز ریوار وادہ نے کے ٹی آر کے بعد کے ٹی آر کے بعد کھڑکا کھڑکا کے بعد اس کا بیٹھا ہو لڑیں گے تو بھاچپا کی جنسہ پارٹی ان کو پڑا سکرے گے سارے پریوار وادسے ہیں یہ بھاچپا کی جنسہ پارٹی کی لڑائی پریوار ہو تو ہی تیلنگانہ کے وارنگل میں چناب پھر چار کے دوران کندرے گرہمنتیو ہمیشہ نے کہا کہ تیلنگانہ میں بھاچپا سرکار بننے پر تیلنگانہ بھاچپا سرکار باری باری سے سبھی کو ایودیا میں مفت میں راملالہ کے درشن کرائے آپ لوگوں کو ایودیا میں راملالہ کے درشن کرنے ہے یا نہیں کرنے ہیں کھڑچا ہوگا یا نہیں ہوگا مگر کریے گا مت بھاچپا سرکار بنا دو تیلنگانہ بھاچپا سرکار باری باری سبھی کو ایودیا میں پریوار کوش راملالہ کے درشن کرائے آپ لوگوں کو ایودیا میں راملالہ کے درشن کرنے ہے یا نہیں کرنے ہیں وہاں وکاس ہوگا سرکار مناوگے دو ہزار اٹھائیس میں بھارت تیسری نمبر کی ایودیا میں ایودیا میں بنے کے لئے آج اے آئی ایم آئی ایم پرمک اسدودین اوویسی نے کہا کہ ہمشا کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کو موقع ملا تو مسلمانوں کا آریکشن اٹھا دیں گے میں بتا دوں کہ ہر مسلمان کو آریکشن نہیں ملتا صرف پچھلی جاتی والے مسلمانوں کو ہی چار فیزدی آریکشن ملتا ہے ہمشا ہندو بھائیوں سے نفرت پیدا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں آج امید شاہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو موقع ملے گا تو ریزرویشن نکال دیں گے مسلمانوں کا اور ان پورے مسلمانوں کو نہیں ملتا ریزرویشن ریزرویشن ان مسلمانوں کو ہی ملتا ہے جو ایک لسٹ بنائی گئی ہے بیک وٹ کانس کی اور انہی کو چار فیصد تحفظات ملتا ہے ہر مسلمان کو نہیں ملتا یہ امید شاہ لوگ ہمارے ہندو بھائیوں میں دیگر ابنائے وطن میں نفرت پیدا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کو ملتا نمبر ون دوسرا ہماری بیک وٹ نس کا جو بیک وٹ مسلمانوں کے بیک وٹ کلاس ہے ملتا ہے ایک ہی ہیں جنتہ بروسہ نہیں کرتے ملتا ہی خراب ہوئی ہے جس طرح سے سامویک سجا دی جا رہی ہے بجلی کا بل دن پر تے دن بڑھتا جا رہا ہے ستی اتنی خراب ہے بجلی چند منٹوں کے لئے آتی ہے اور گھنٹوں کے لئے چلی جاتی ہے اگر ایسا ہے تو شہر کے حالات تو گاؤں سے بتر ہوں گی ہم جانتے ہیں کہ دوہزار انیس پانچ اگز کے بعد ہمیں جو پولٹیکلی تو بلکل ہم کو ڈس ام پاور کیا گیا ہمارے تمام اکتیارات جو ہیں وہ اس پر ڈاکہ ڈالا گیا مگر جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں میں یہاں کے عام انسان کی زندگی کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے جس طرح کلیکٹیو پانچپنٹ دیا جا رہا ہے اس کی میرے خیال میں سب سے اگر کوئی بدترین مثال ہے وہ تو آج ہماری جو بجلی کی حالات ہیں اس سال کے اس کو اگر آپ دیکھیں گے حالانکہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جہاں میٹر آڈ ایریاز ہوں گے وہاں پوری اندرے منتری مناکشوی ریکھی نام آدمی پارٹی پانچانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ سبھی برشتہ اچاریوں کو جہاں چاہیں لوٹنے کی کھولی چھوٹ دے رکھی ہے نتیجہ یہ ہے کہ دلی کی جنتہ کو لگتار دھوکہ دیا جا رہا ہے اس بار کی گھوٹالے میں جل بوڑ کا بیورہ سامنے آیا ہے وہ بھوکتاؤں کی سنکھیا بڑی ہے میٹر بڑے ہیں خپت بھی بڑی ہے لیکن کمائی کم ہوگی رشتہ اچاریوں کو دے رکھی ہے کہ آکاش سے پاتال تک جہاں جو لوٹ مچانے وہ لوٹ مچالوں اور وہ نتیجہ سامنے آیا ہے اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہے اشور ہے اللہ پھر ایک نیا گھوٹالا جو ہے بھارتے جنتہ پارٹی نے آم آدمی پارٹی کا پکڑا ہے اور اس گھوٹالے میں اس بار جل بوڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے لنبے سمیے سے جب جل بوڑ کو بیال کی جا رہی تھی دیکھا جا رہا تھا وہ بھوکتاؤں کی سنکھیا بڑھ گئی میٹرز ہریانہ بی جے پی کے عدیہ اکش نایاب سینی نے پنچکلا میں پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے بی جے پی سرکار کے اپلندیوں کا ذکر کیا سرکار کی تاریس کے اور کہا کہ سرکار نے نو سال میں اتنے کام کیے کہ اس سے پہلے کسی سرکار نے نہیں کیے تیسری بار بی جے پی کی سرکار بنے گی ساتھ ہی میں انہوں نے کانگریس پر بھی جم کا نشانہ سانا اور مجبوطی سے ہمارا کارکرٹا جو نو برسوں کے اندر کندر سرکار نے کام کیے ہیں ہرگیاں سرکار نے کام کیے ہیں تو ایک بہت لنبی لسٹ ہے اس ساری لسٹ پر گھر گھر پہنچانے کا کام کریں گے اور ہمارا مجبوط جو پنہ پرموک کا بھی کارکرٹا ہے وہ بڑے سے بڑے ویپتس کے نیتا کو بھی مات دینے میں شکشن ہے کیونکہ کام سرکار نے کیے ہیں وہ گھر گھر تک پہنچے ہیں ان تک ملنا ان کی چرچہ کرنے چوپال کے اندر چرچہ کرنے گھر کے اندر چرچہ کرنے محلے میں چرچہ کرنے کہ اتنے کام ہوئے ہیں چاہے بیٹیوں کے لیے منحلال جی نے جو کام کیا ہے وہیں کانگریس سانسا دیپین ڈھڈا نے گھٹواندن سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ گھٹواندن سرکار کی جنتہ پردیش کو لوٹ رہی ہے یہ گھٹواندن پردیش کی جنتہ کو لوٹنے کے لیے ہوا ہے پردیش کی جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے کہ یہ جو گھٹواندن ہوا ہے یہ گھٹواندن کے لیے اپنی بھرستہ چار کی فائلوں کو بند کرانے کے لیے جی جی پی نے جا کے سمرتن دیا اور پردیش میں بھرستہ چار کی چھوٹ ملے محکمیں ملے ایک سائز شراب کسی کے پاس مائننگ جائے کسی کے پاس پنچائتی رہے تو یہ محکمیں ملے اور ان محکموں کے مادن سے پردیش کی جنتہ کو لوٹا جائے اس آدھار پہ گھٹواندن جی جی پی نے کیا اس آدھار پہ سمجھوٹا ہوا ہے کہ یہ جو گھٹواندن ہوا ہے یہ گھٹواندن کے لیے اپنی بھرستہ چار کی فائلوں کو بند کرانے کے لیے جی جی پی نے جا کے سمرتن دیا اور بھولا چکہ میں پرنیا پرمک سمبیلن کا آئیوزن کیا گیا ہریانہ میں جس میں سکشمتی کاؤنپال گوجر وطور مختلفتی شرکت کرنے پہنچے اس دوران سکشمتی کاؤنپال گوجر نے بی جی پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو آگا میں لوگ سبا اور ویدہان سبا چناؤں کے لیے ڈٹے رہنے کی بات کہی اور منطر دیا بی جی پی کارکرتاؤں کو کہا کہ اپنی سرکار کی اپلپدھیوں سے جنتہ کو زیادہ سے زیادہ ابگت کر آیا جائے آپ کاؤنپال چناؤں میں ست دھا ستہ آپ کی سہب آگتا ہوتے اور آپ کی مردی سے مہارا پردیش ادہکھ اور راکھمیں ادھرس بڑھتا لیکن کانگرس میں اس برکار کا سسٹم نہیں ہے اسی لیے وہاں سنگٹر کا کوئی ماتب نہیں ان کے سامنے بیٹھا گے تو وہ کہیں گے ریڈ کی اڈی ہے آپ باری اور وہاں ریڈ کی اڈی اپنے آپ ہی ہے جنہوں نے بڑھنا ہوں نے اس نے کوئی لےنا دےنا نہیں ہے یہ بی جے پی ایسی پارٹی ہے جہاں کوئی بھی آدمی ترکی کرکا کہیں تک بھی افلال اس ویلٹر میں اتنا ہی لیکن خبران بھی تک پر خبروں کا سلسلہ لگا تار جاری ہے آپ بنے رہے خبران بھی تک کے ساتھ ایک شوٹے سے بریک کے بعد چلوانے